موسیقی 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 جاتا کہ اگر فسلٹیز نہیں ہوئیں گی تو اسے چکن این ایک تینگ لوگوں کو انٹریس نہیں پیدا ہوگا سکول سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرے گا سو اس 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 ووٹا میں بچے سکول میں پڑتے ہیں اسکول کا ہی چھوٹے سے گراؤن میں آپ وامبک ریکٹ فوٹبال سب کچھ کھلا دیں ایٹ ڈیزن ریلی ورک لیکل دار آپ کا نام محمد اسمان اسمان بھی جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں سپورٹس کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں کہ اس پوائنٹ او فیو سے کہ جیسا کہ آپ اس چیز سے بخوبی واقف ہوں گے کہ ہمارے جو یونیورسٹیز اور کالوجیز اور سکولز وغیرہ میں جو سپورٹ ایکٹیوٹیز تھی وہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہوتی جا رہی ہیں اس کے جگہ دوسرے ایوینٹس اور کلچران نائٹس وغیرہ یہ آنا شروع ہوگی ہیں تو آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں سر میرا یہ کہنا ہے کہ آج کل کی جو یوت ہے تو ان میں اصل میں نا ایک تو کوئی بلے گراؤنڈ بغیرہ اویلیبل نہیں ہے اور آج کل جو چھوٹے بچے ہیں جو تین ایجو ہیں وہ آج کل پلے یہ موبائل ملگے رہتے ہیں تو ان کا توٹل جو دھیان ہے وہ سارا ہٹ گیا ہے کھیلنے کھولنے سے نا مطلب کہ آپ کو یہ لگتے کہ جو اب جو سپورٹ کا فیوچر ہے وہ اتنا کو برائیڈ نظر نہیں آتا پاکستان میں کیونکہ جو یوت ہے وہ تکنولوجی کی طرف شفت ہوتی جاری تو مطلب کہ اس طرح کی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کا بلکل برائیڈ فیوچر کوئی نظر نہیں آرہا آپ کا نام زبیر ملک زبیر مجھے بتائیں کہ فیوچر میں آپ پاکستان کو سپورٹس میں کہاں دیکھتے ہیں اس سے پہلے جیسے کہ پاکستان جو ہے بہت سے ورلڈ کپ جیت چکے ہیں ورلڈ چیمپین بن چکے ہیں بہت سے گیمز میں تو اب بھی آئی تنگ کوئی بھی ایسی گیم نہیں ہے جس میں پاکستان کے بس اچھے پیئرز ہو کہ وہ جیت سکیں تو اب کہاں دیکھتے ہیں پھر فیوچر میں پاکستان کو دیکھیں آج کچھ عرصہ پہلے دیکھیں تو ہماری پاکستان کی جتنی بھی ٹیمز تھی جتنی بھی سپورٹس تھی تو بہت اچھی طرح کھیل رہے تھے لیکن آج کال جو ان کا حالات ہو چکے یقینی بات ہے دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا اور آج کال کا جو دور جا رہا ہے مجھے تو لگتا ہے جو آنے والے وقت میں ان کو کوئی بھی نہیں دیکھے گا بس ٹی وی چلتے رہیں گے بس لوگ ان کی جلکی دیکھے گا اور پھر چلے جائیں گے کہ ان کو دیکھنا بھی فضول ہے بس آپ کو اس کا بیسیک ریزن کیا لگتا ہے کہ کیا ایسی وجہ ہے جس کے ہمارے گراؤنڈ بالکل حالی ہو گیا اگر کوئی بھی میچ ہوتا ہے تو لوگ دیکھنے کے لیے بھی نہیں جاتے تو اس کا ریزن آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہمارے ہاں اچھے ٹیلنٹ کو نہیں لیا جا رہا ہے یا کیا ریزن ہے اس کے اصل میں ریزن یہ وجہ ہے کہ جو آج سے پہلے اچھے پلئیر تھے جو ٹلینٹڈ تھے وہ آج تک زیادہ ترجیح نہیں دیتے ہیں جو نیو آگئے ہیں وہ آج کل کیا پاتے تھوڑے کھیلتے ہیں نہیں زیادہ کھیلتے آتے ہیں ان کو سیلیکٹ کر دیا جاتے ہیں جو پہلے والے بندے تھے جو پہلے کھیلتے تھے ٹیلنٹ جن میں تھا وہ آج کل نہیں آ رہے جس وجہ سے ہماری جو سپورٹس ہیں دن بدن نیچی جاری آگے جانے کا نام نہیں لے رہی السلام علیکم السلام آپ کا نام عمر بیگ اچھا عمر مجھے بتائیں کہ آپ پاکستان کا فیوچر سپورٹس میں خاص تو آپ پہ کہاں دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں آج کل جو ایکٹیوٹیز سپورٹس کی اور آوٹڈور جو گیمز ہیں وہ بہت ہی کم کر دی گئے ہیں سکولز کالیجز یونیورسٹیز میں ایون جو کہ سپورٹس بیک ہوتے تھے پورے پورے ایجز میں سب گیمز بچوں کو کرائی جاتی اب وہ بہت ہی کم ہو گئی ہیں تو زیادہ تک یہ موبائل گیمز ہو گی ٹیبلٹس ان پہ بچے اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو فیوچر آپ کہاں دیکھتے ہیں سپورٹس میں پہ پکستان کا فیوچر کے حوالے سے گر بات کی جائے تو بیفور ایلیکشن ہم جیسے کہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ امران حان کیونکہ یہ سپورٹس پرسن تھے تو نیشن کی ایکسپیکٹیشنز تھیں ان سے کہ یہ آکے کافی جو ہے دویلپنٹ کریں گے سپورٹس کے حوالے سے لیکن انفرچنیٹلی ہمیں دیکھنے میں مر رہا ہے کہ تو اگر ہم بات کریں کرکٹ کی تو ہماری کرکٹ کا بھی بہت برا حال ہو رہا ہے امران حانی کے دور میں حال کہ یہ ایک سپورٹس میں نے ان کو چاہیے کہ اس لحاظ سے کچھ ان کو سجیشن ہمارے جو پی سی بی ہے اس کو کرنے چاہیے ابھی جیسا کہ ہماری ٹیم سیلیکشن کی گئی ہے ورلڈ کپ کے لیے تو اس میں بہت مایوز کیا گیا اس میں کوئی ہمارا ایسا نومن پلیئر نہیں ہے کوئی ہمارا کریٹیریا نہیں رکھا گیا کہ جس کے لحاظ سے ٹیم سیلیکٹ کی جائے جو انہوں نے نیو پلیئر سیلیکٹ کیے ہیں ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے تو اس لحاظ سے کافی مایوسی ہوئی ہے دیکھنے بھی ایک چیزی ہے کہ ہماری کیونکہ قومی کھیل ہاکی ہے وہ لوگ تو ویسے ہی بہت کم دیکھتے ہیں کرکٹ میں پھر بھی لوگوں کا انٹرسٹ تھا لیکن اب وہ بھی کم ہو گیا تو آپ کو کیا لگتے ہیں جو نیا ٹیلنٹ لا رہے ہیں کیا اس کی سیلیکشن کسی سفارش یا ریفرنس کی بیس کے ہو دیا جس کی وجہ سے اچھا ٹیلنٹ سامنے نہیں آ رہا اور ہم اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں دیکھیں دیفنیٹلی پاکستان میں ہیڈن ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے ہمارے جو ہاکی فیڈریشن پچھلے کافی ڈیکیٹ سے تو ان میں جو سفارش کے بہاب پہ ساری چیزیں ہوتے رہی ہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان میں ٹیلنٹ کی گمی نہیں ہے ٹیلنٹ کی کافی زیادہ ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہمارا ٹیلنٹ ہے لیکن صرف سفارش کی وجہ سے جو پلیئرز آتے ہیں اسی وجہ سے وہ ہماری جو فیڈریشن ہاکی کی ہے اسپیشلی ہمارا قومی کھلونے کے ناتے وہ کافی پیچھے جا چکا ہے جس کو بہت زیادہ آگے پروموشن کی ضرورت ہے تو پھر فیوچر میں ہمیں کیا سٹیپس اٹھانے چاہیے جو پاکستان پہلے کیونکہ ورلڈ چیمپئن رہ چکے بہت سی گیمز میں اب کوئی بھی ایک بھی ایسی گیم نہیں ہے جس میں پاکستان اتنے اچھے سے پرفارم کر رہا ہوں فیوچر میں پھر آپ کو کیا لگتا ہمیں کیا ایسی سٹیپس لینے چاہیے کہ کوئی ایک گیم ہی سہی لیکن جس میں پاکستان اچھے سے پرفارم کرے اور ایک اپنا نام بنا سکے جی ڈیفنیٹی وڈ نیڈ تو ٹیک ہر سٹیپ ان شیچر کے لوکل نیول پر لوکل نیول پہ بھی کچھ گیمیں ہونے چاہیے جیسے کے کرکل ایکٹووٹیز سکول اور کالوجیز میں منعکت کی جاتی تھی آج کل وہ دیکھنے میں نہیں آ رہی تو اسی وجہ سے ہمارا جو یوت ہے وہ انسان ایکٹووٹیز سے اور موائل اور جتنا بھی سوشل میڈیا اس نے ان کی جگہ لے لیا ہے تو اگر یہ کام کی جائیں تو جو ہمارے سکولز اور کالوجز میں اور یونیورسٹیز میں جو سپورٹس ایکٹیوٹیز رکھائی جاتی تھی اور ابھی بھی ہوتا ہے کہ یہ جگہ پر رکھائی تو جاتی ہیں لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے پہلے پورے پورے سپورٹس ڈیز منائے جاتے تھے یا سپورٹس ویک ہوتا تھا پورا پورا ایوان کے سپورٹس منت بھی ہوتا تھا تو بچے اب مسلی جو ہے وہ اب تکنولوجی طرف شفت ہوتے جا رہے ہیں مطلب سپورٹس ویزیکل فٹنس جو ہے اس کو وہ اتنا کنسیڈر نہیں کرے تو آپ اس کے بارے کیا کمنٹ دینا پس انکر ہوگئے میں کرتا ہوں یار سپورٹس چلے آپ کے فٹنس بہت اپورٹنٹ ہے آپ کے لیے اگر فون پر ہر دفع ہوئیں گے پھر پھر یر گرنگیت سکھ پاسبیلی ایوان گو تا ہسپیٹل آپ کے مائنڈ حراب ہو جائے گا خیزکل فٹنس بہت امپورٹن ہے میں ہر دفعہ گرہ سکر ہی خیلتا ہوں باکرڑ میں ہاں ام کی طورد کی طورتingle آپ کے OFFکر jakتشو 되고 میں سکر بازکٹبل ٹھولی Strategies business ارPP immer shots ہی مensch NE tungst نچ دو نہیں تو ببيت جو نے اکتشو سے ذاتنے اور فٹنس بھائیں گو مہم پہ کنسیوٹر کیا جاتا ہی ہے ماں پہ کن姐ڈوڑ یاателя وہ اس کول پر ہوتا ہے ایک جیم کا پروگرام سمٹی فائیم میڈنٹ کا ہوتا ہے ثور welے شیر جسی key nós oynstation ہم بہت م disputی اسے 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 ایزہ ایزہ so Aizah، what do you do I swim and I play with my toy sometimes and I play soccer you like to play soccer yeah so you are a good player of the soccer yeah and what about the swimming yeah you like to swim as well yes aha so do you read yeah are you in which standard یا ہے میں سکتے ہیں کہ آپ کو سکتے ہیں کہ میں اتنیوں کو سکتے ہیں کیونکہ سکتے ہیں؟ ہاں نعم ان کا نام امران امران مجھے بتائیں کہ آپ پاکستان کو سپورٹس میں کہاں دیکھتے ہیں اس سے پہلے پاکستان بہت سے گیمز میں ورلڈ چیمپیون بن چکے ہیں لیکن ابھی جو کرنٹ سچویشن میں پاکستان کسی بھی ایک گیم میں بہتنا اچھا نہیں پر فورم کر پاہا کے فیوٹر میں وہ ورلڈ چیمپئن بنے یا کوئی بھی اچھی طرق سے پرفارم کرسکے تو پھر فیوٹر میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سپورٹ میں پاکستان کہاں ہوگا فیوٹر میں دیکھیں یہ ہماری پیرنٹس کی اوپر ہے کہ وہ بچوں کو کس طرف لے کر جاتے ہیں کیونکہ آج کل دیکھ رہے ہیں جیسے پلی سٹیشن وگر آ چکے ہیں وہ زیادہ تر جو بچے ہیں وہ گھروں میں ہی جو ہے پلی سٹیشن جنز ایکس بوکس پہ ہیں موبائلز پہ گیم کھے رہے ہیں فیزیکل گیم کوئی نہیں کھے رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ پیرنٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ بچوں کو باہر بیجیں سپورٹ کرکٹ کھلائیں ہوکی کھلائیں ٹیبل ٹینس کھلائیں ان کو فیزیکل گیمز کرائیں گے تو وہ بچے کچھ جو ہے ہمارے وہ آگے جائیں گے اور ہمارا جو ہے وہ بستقبل بیتر ہو سکتا ہے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آج کل ہمارے بچے جو گیجٹس کی طرف آگئے ان پہ گیمز کھیلنے کو پریفر کرتے ہیں آوٹڈور گیمز ایکٹیٹیز بہت کم ہو گئے ہیں اس میں ہمارے سکولز میں پہلے ہوتا تھا پورا ایک ویک ہوتا تھا سپورٹس ویک ہوتا جس میں پورا ہفتہ ہر گیم کھیلی جاتی تھی ایک تو سکولز کی طرف سے بھی وہ ہو گیا کہ گیمز کو بلکل ختم کر دیا گیا ہے بہت کم کر دیا گیا ہے گھر میں بھی اگر ایسے ہی ہوگا تو بچوں کی منٹل ہیلپ پہ بھی اس کا بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے تو پھر ہمارے تو بچے فیوچر میں ہمارے بچے بھی بہت پیچھے رہ جائیں گے پھر جی بلکل ایسے ہی ہے ایسے ہی ہو رہا ہے آج کل آپ دیکھیں ہمارے فیزیکلی بچے آپ گراؤنڈز دیکھیں گراؤنڈز میں بچے آپ کو نظر نہیں آرہے ٹھیک ہے بچے زیادہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ بھی ہمال میں بھی دیکھ لیں ہر بندہ جو ہے اپنے ڈیوائسز کے اوپر لگاوا ہے گیمز کے رہا ہے موبائلز کے اوپر تو مجھے تو واقعی میں یہ ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے ہمارے پیننٹس کو چاہیے سکولز میں بھی چاہیے دیفنیٹلی سکولز میں کے وہ جو ہے وہ فیزیکل گیمز کروائیں اور ایونٹس کروائیں اچھے ایونٹس کروائیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا ایسا سولیڈ سٹیپ سو سکتے جس کی وجہ سے ہمارے بچے گیمز اور ان ایکٹیوٹیز میں کیونکہ ابھی اگر دیکھا جائے جو ہماری نیشنل انٹرنیشنل ٹیمز ہیں کسی بھی گیم کی کسی بھی سپورٹس کی تو وہ بچے گراؤنڈ لیول سے سکول سے ہی سیلیکٹ ہو کے جاتے ہیں اچھا جو کھیل رہو تھے ان کو آگے لیا جاتا ہے اس ٹیلنٹ کو تو اب اگر وہی بچے چھوڑ دیں گے تو گیم سپورٹس تو بلکل ختم ہو جائیں گی تو کیا ایسا سٹیپس لیے جائیں کہ ہمارے بچے ان ایکٹیوٹیز کی طرف آئیں دیکھیں اس کے لیے تو یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے آپ کو ایونٹس کروانے چاہیے شہروں میں جیسے جیسے ہمارے جیسے یہ پی ایسل کے ایک بہت بڑا اپنا ایونٹ ہے جو پاکستان میں آئے گا تو ہماری جو ہے وہ جب پاکستان میں آئے گی آلیڈی تو اسی ہی ہوگا انٹرس پیدا ہوگا جب انٹرس پیدا ہوگا بچے دیکھیں گے گراؤنس میں جائیں گے دیکھنے کے لیے مچ ان میں انٹرس پیدا ہوگا اسی طرح یہ کہ سپورٹس کی ایونٹس کروانے چاہیے ہمارے پاکستان میں تاکہ وہ بچے جائیں دیکھیں ان میں انٹرس پیدا ہوگا اور وہ اس کو کھیل کی طرف جائیں اس کے لیے لیکن پیرنٹس کو سٹیپ لینا پڑے گا جی پیرنٹس کو تو ڈیفنیٹ لینا پڑے گا پیرنٹس کے بگر تو وہ بچے کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کو یہ بھی سٹیپ بھی لینا پڑے گا اور اس کے علاوہ ان کو تھوڑی سی سکتی بھی کرنی پڑے گی یہ پلی سٹیشنز اور ایکس باکسز اور موبائل ڈیوائسز کی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا عوام کا یہ کہنا تھا کہ سپورٹس اکٹیفٹیز کو لے کر بچوں کا اب وہ دھیان رہی نہیں گیا سپورٹس اکٹیفٹیز کی طرف اور نہ کہ انسٹیٹیوٹس جو اور جو یونیورسٹیز ہیں اور کالجز ہیں وہ بھی اب جو یہ سپورٹس اکٹیفٹیز ہیں ان کو لے کر اتنا کچھ زیادہ فوکس نہیں کر رہے اور جس کی وجہ سے جو بچے ہیں وہ ٹیکنورجی کی جانب جو ہے شفٹ ہو رہے ہیں اور سپورٹس کا جو ایک کلچر تھا جو ایک سپورٹس گیمز وگر اور اکٹیفٹیز کو لے کر وہ ختم ہی ہوتا جا رہا ہے بلکل جی شہریار یہ جو آپ نے بات کی اسی میں میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہاں پہ موجود جتنے بھی لوگوں سے ہماری بات تو زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ اس طرح کی ایکٹیفٹیز بہت ہی کم بلکہ ختم ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو ٹیلنٹ جو کہ سکول اور کالج لیول سے سامنے آتا تھا آگے جا کے نیشنل اور انٹرنیشنل ہماری ٹیمز میں جا کے اچھے سے پرفارم کرتے تھے اب وہ گیمز ہی نہیں ہو رہی تو وہ ٹیلنٹ سامنے نہیں آ رہا تو جب وہ لوگ نہیں آ رہے تو ریفرنس کی بیس پہ پلیئرز کو لایا جاتا ہے جو کہ اچھا پرفارم نہیں کر سکتے اور ہماری جو بھی انٹرنیشنل گیمز ہوتی ہیں ان میں ہم کسی بھی جگہ پہ ورلڈ چیمپئن تو بننے کا سوچ بھی نہیں سکتے کوئی اچھا ایک جو ہے چیمپئنشپ میں بھی ہم نہیں کسی بھی گیم میں پرفارم نہیں کر پا رہے اس کے لئے سب سے زیادہ خاص طور پر جس چیز پہ میں فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹ سختی سے اپنے بچوں کو آوڈور گیمز کے لئے بھیجیں سکولز میں کالیجز میں ان کو کہیں کہ وہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں زیادہ پارٹیسپیٹ کریں بجائے اس کے ایکس باکس موبائلز لیپ ٹاپس اور ان میں اپنی گیمز کلیں اسی کے ساتھ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہو تو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مد بھولیے گا دیکھتے رہیے ویجن ٹی وی اللہ حافظ